دوستو بھارت شاید دنیا کا اکلوتا ایسا دیش ہے جو وستاروادی تانشاہ بنتے جا رہا ہے چین سے نہ صرف فیزیکل فائٹ کر رہا ہے بلکہ اس کی سینہ کو چنوتی دیتے ہوئے اسے پیچھے ہٹنے پر مجبور بھی کر رہا ہے چین چاہے لاکھ جھوٹ بولے پر اس کے سب سے قریبی ایلائے رشیا نے ہی اس کی پول گھول دی ہے جو دنیا بھر میں اس کی سینہ کی بیجتی کا سبب بھی بنی ہے رشیا کی ایک بڑی نیوز ایجنسی ٹاس نے ایک آرٹیکل لکھتے ہوئے دعویٰ کیا کہ جون میں بھارت چین ڈیڈلی کلیش میں بھارت نے چین کے پیتالی سینکوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا تھا اس آرٹیکل میں لکھا کہ بھارت چین لدھاک میں جاری سٹینڈ آف کو ختم کرنے اور اپنی سینہوں کو واپس پیچھے لے جانے پر راجی ہو گئے ہیں جس میں پچھلے سال جون میں بھارت کے بیس اور چین کے پیتالی سینک مارے گئے تھے بھارت نے اپنے شہیدوں کی صحیح سنکیہ بتاتے ہوئے انہیں پورا سممان دیا تھا گلوان ویلی میں رات کے اندھرے میں چین کی طرف سے دھوکے سے کیے اس حملے میں بھارت کی بیہار ریجیمنٹ نے پیتالی سینی سینکوں کو مار ڈالا تھا بھارت کے بھی بیس سینک اس حملے میں شہید ہوئے تھے اس وقت چین نے صرف اتنا کہا تھا کہ ہمارے بھی سینک مارے ہیں کتنے یہ نہیں بتایا پھر بعد میں بولا کہ ہمارے پانچ سینک مرے ہیں جبکہ اس وقت امریکہ کی سی آئی اے کے حوالے سے یہ خبر آئی تھی کہ چین کے لگ بک پیتالی سینکوں کی موت ہوئی تھی اب روز کی ایجنسی دوارہ بھارت کی سینک کے دعوے کی پشٹی کرنا بھارت کی سینک کی ویرتا کے بارے میں بتاتا ہے جہاں ایک اور چین ساؤ چائنہ سی میں اپنے سبھی چھوٹے دیشوں کی سیماؤں پر ادھکرمن کر رہا ہے ان کو آئے دن پریشان کر رہا ہے وہیں بھارت نے چین کو ڈوکلام کے بعد پھر سبق سکھاتے ہوئے اس کے دباؤ کی نہ صرف دھجیاں اڑا اسے وشپو پٹل پر بیجت کیا ہے بلکہ اس کو پیچھے ہٹنے پر مجبور بھی کر دیا ہے پینگونگ لیک میں چین فنگر ایٹ کے پیچھے جا چکا ہے بھارت فنگر ایٹ تک پیٹرولنگ کرے گا بھارت نے دولت بیگ اولڈی تک اپنے روڑ کے کام کو اور تیج کر دیا ہے چین کی جو بھارت پہ دباؤ بنا کر سیما پر بھارت کا نیرمان رکوانے اور کوارڈ میں امریکہ کا ساتھ نہ دینے کی جو رن نتی تھی اس کی بھارت نے دھجیاں اڑا کر رکھ دی ہے نشی طور پر بھارت کا چین کو پیچھے دھکھیلنا ڈوکلام کے بعد شی جنپنگ کی ایک اور بڑی ہار ہے